وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت بدماش ریاست کا روب دھاننے جا رہا ہے بھارت دہشتگردی کو ہوا دے رہا ہے بھارت کے پاکستان میں دہشتگردی کے ناقابل تردیس ثبوت ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے کل ایلو سی پر بزدلانہ کاروائی کی کاروائی میں ہمارے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فوج مسلسل سیس فائر معاہدے کی خلاف فرضی کر رہی ہے بھارت کا اصل چہرہ قوم اور عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنا ہے اور آج وہ ایک فیشزم کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ اب دنیا پر آیا ہو چکا ہے لیکن آج جو میں آپ کی خدمت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ جو دعویٰ کرتی تھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا ڈیموکرائٹک سٹیٹ کا وہ اپنی حرکتوں سے اپنی کاروائیوں سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک روگ سٹیٹ کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغان صفادت کھانے میں کرنل لاجیش نے دہشتگرد تنظیموں سے چار ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں پاکستان میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کی گئی افغان صفادت کھانے میں کرنل لاجیش ماسٹر مائنڈ ہے دوری کے لوگ نظر لیکن کو اپنی حرکت باکستان میں دنیا شروعنے والدہ ہے اوپنے حرکت چین بھارس ملک میٹھنوں کا ساتھ اینکانوں کے پاس آنے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے لیے 23.5 ملین ڈالر دیئے گئے علطاف حسین گروپ کو 3.23 ملین ڈالر کی رقم فرام کی گئی انڈیا has also been providing weapons and ammunition to علطاف حسین گروپ weapons worth .62 ملین ڈالرز were provided to علطاف حسین گروپ on one such occasion پریس کانفرنس میں ڈاکٹر اللہ نظر کی آڈیو ٹیپ بھی سنائی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ڈاکٹر اللہ نظر مقامی دہشتگردوں اور بھارت میں رابطوں کا ذریعہ رہا ڈاکٹر اللہ نظر نے جالی افغان پاسپورٹ پر بھارت کا سفر بھی کیا ڈاکٹر اللہ نظر is the main conduit between various BSNs and raw handlers 17 audio clips of his conversations with raw handlers discussing future operations is undeniable connection with raw and it help to you from our side then it will be then it will be injurious to them then it will hamper their hamper their activities they think they think that if am going to get help from india or some other place then their primacy and their leadership will go right so that is one problem انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے فٹیف پلیفٹ فارم پر پاکستان مخالف اقدامات کی ہے پاکستان کی فٹیف سے متعلق کامیابیوں پر اصل انداز ہونے کی کوشش کی بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے بھارتی فوج نے LOC پر اشتیال انگیزیاں بڑھا دی ہیں بھارت معصوم بے گناہ شہریوں کو جان بوچ کر نشانہ بنا رہا ہے اور پاک فوج بھی موصل اور بھرپور جوابی کاروائی میں مصروف ہے سمیر قدیشی، سی وان ٹین نیوز، کروچی سی وان ٹین نیوز، خبر کی اصل خبر